موسیقی 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 رفیق صاحب کیا آل ہے آپ کے اللہ کا کنم ہے جی آپ کی صحیح کیسی ہے بس صحیح کیا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے دونوں لاتوں ٹوٹی ہیں دیکھ سکتے ہیں میرے دس اپریشنوں ہیں میں عمران خان کے لیے میں نے اتنی دعا کی تھی نا جب یہ ووٹوں کے لیے کڑا ہوا تھا ہمارے گھر کے بیس بوٹ تھے ہم نے سب ووٹ ان کو عمران خان کو دیئے تھے ابھی بھی میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں جب وہ کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں ہمیں خوش ہوتی ہے یہ جو کیمپ کھولے یہ بھی ہمارے لیے کھولے میں عمران خان کو ایک تو دعا دینا چاہتا ہوں ایک میں میرا اس کے لیے تھوڑا پیگام ہے کیونکہ میں زلہ ملتان کے رہنے والا ہوں نہ میں کسی سے بھیق مانگنا چاہتا ہوں تو نہ میں کوئی یوں کرنا چاہتا ہوں میں عمران خان سے یہ کہتا ہوں میرے علاج کروا کے دے میں زلہ ملتان کا رہنے والا ہوں یہاں پہ آئے ہوں کیونکہ پہلے دو دن میں ان کے کیمپ میں رہا تھا بہت اچھی سہولیہ آتی بہت اچھا یہ ہوتا اب یہ دیکھ لیں میں ادھر داتا صاحب دربار کے پاس ادھر آ کے رات کو میں سوتا ہوں میں ان کے لیے یہ کہتا ہوں میری کوئی حلپ کرے میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزار سے ملاقات میں نے خود کی تھی اس کو میں نے پوزیشن بھی دے گئی تھی برحال میرا کام ابھی تھی کرنی ہوا لہٰذا مہربانی کر کے میں گزارش کرتا ہوں ریکیشت کرتا ہوں عمران خان میری بات سنے میرے پہ توجہ کرے ہماری گھر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ہماری گھر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے گھر علی نے مجھے نکالا ہوا ہے میں وزیراعلا پنجاب کے بعد جب بھی جاتا ہوں ان کے نیچے والا جو عملہ بیتر وہ مجھے نہیں پہنچنے دیتا وزیراعلا پنجاب نے میرے آڈر کیے تھے برل عمر درامت نہیں ہوئے میں آپ لوگوں کے لیے بار بار آپ کو کہتا ہوں میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا انشاءاللہ عمران خان کے لیے بھی دعا کروں گا میربانی کر کے غریبوں کا کوئی سوچیں انشاءاللہ ہم یہ بھی دعا کریں گے جاگ اگر اچھا کوئی انتظامات کریں گے انشاءاللہ میری پھر دعا ہے یہ اگلی حکومت پر ان کی بنے گی جنی تو پھر میں جب میں نواز شریف کو بد دعا دیتی نواز شریف کو اور شباز شریف کو میں نے بد دعا دیتی داتا صاحب بیٹھی کے میں نے قسم کھائی تھی جاگر یہ میرا کام نہیں کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی رولیں گے جیسے آپ رول رہے ہیں اب یہ یہ نواز شریف کہہ رہے ہیں بھی میں یہاں علاج نہیں کروانا چاہتا جب غریب کے لیے علاج نہیں ہوئے گا ان کا کیسے علاج ہوئے گا ٹھیک ہے نا غریب لوگ دکے کھا رہے ہیں ان کا علاج ہوئے گا شریف کو بھی 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 ب اسے کرتے ہیں میں جا کے خودگوشی کروں میرا دل ایسے کرتے ہیں یہ لوگ جو ہیں کبھی سنتے نہیں ہیں میں شباہ شریف کے پاس ایک بار نہیں چھے مہینے میں لگتار جاتا رہا وزیر اللہ حسن میں ابھی تکر میں جاتا ہوں دو دن ہوگے میں پیری درہ گیا ہوں میرا کام ابھی تکر حل نہیں ہو رہا میں لہذا عمران خان سے رکش کرتا ہوں میری توجہ کرے لہذا میرا کام کرا کے دے میں کوئی روزگار بھی کر سکا میں اپنے علاج بھی کرا سکا میں پھر بار بار اس کے لئے پیغام کرتا ہوں میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں میں اس کے لئے آپ کے اپنی مدد کے اپیل کرتا ہوں مہربان ہی ہو سی عمران خان سے بھی اور وزیلہ پنجاب سے بھی میں رکش کرتا ہوں میں جب وزیر اللہ عثمان بزار سے ملا تھا میں نے اس کو اپنی پوزیشن بھی دیکھئی تھی میں نے ان کے لئے دعا بھی کی تھی اس نے فوری میرا آرڈر کیا تھا برحال آرڈر میرا عمل درامت نہیں ہویا مہربان ہی ہو سی وزیر اللہ عثمان شکریہ شکرین صاحب جی ہمارے کورسپونڈنٹ بڑا سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شکر صاحب مجھے سب سے پہلے تو آپ سے یہ جانا ہے کہ یہ پبلی کی گفتگو آپ سن رہے تھے اور یہ حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ہیں مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کاؤس پر کتنا فرق پڑا ہے اس کی جو تعمیرات کے مد میں جو اب خسارہ ہوگا کیونکہ اگر یہ بیس فروری تک مکمل ہو جاتا تو کاؤس آرہا ہے پھر اس کے ڈیزائن بھی آپ بتا رہے تھے کہ چینج ہوئے کیا صورتحال ہے اس کی شرطوں کے متعلق بھی بریف کیجئے گا شکریہ فائد شہباز صاحب بسیکلی یہ جو شہر لاہور میں پانچ شیلٹر ہوم بنانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا جو شادرہ والا تھا اس کو کینسل کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد ٹھوکر نیاز بیگ پر شیلٹر ہوم بنانے کا کام شروع ہوا ہے لیکن ابھی وہ مکمل نہیں ہو سکا فیل وقت شہر لاہور میں چار شیلٹر ہوم ہے جن کا انفرسٹرکچر مکمل ہو چکا ہے اور اس میں اہم خبر والی جو بات وہ یہ ہے کہ یہ پنجاب حکومت نے نہیں شروع کیے تھے اس کے اوپر وزیراعظم عمران خان نے حکم دیا تھا کہ شہر میں شیلٹر ہوم بنائے جائیں تو اس کے بعد الڈی اے کی جانب سے یہ وزیراعظم کو ہی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ 20 فیبرری تک ہم یہ تمام اوپریشنل کر دیں گے اور جب یہ نہیں بنے تھے اس سے پہلے آپ نے بھی کافی پروگرامز کی ہیں کہ ایک ٹینٹ لگا کر کیمپ بنا کر وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو ٹھہرایا جا رہا تھا اب 20 فیبرری کی ڈیڈ لائن ہے چار شیلٹر ہوم کا انفرسٹرکچر مکمل ہے لیکن وہاں پر جو لوگ ہیں وہ جا کر ابھی پناہ نہیں لے سکتے وہ اوپریشنل نہیں ہوئے نہ ہی یہ محکمہ سوچل ویلفیر کے پاس ابھی دیے گئے ہیں اب بات یہ کہ یہ پروجیکٹ 80 کروڑ روپے سے شروع ہوا تھا کہ 80 کروڑ روپے میں ایک شیلٹر ہوم بنایا جانا تھا مگر اس کے بعد کیونکہ اس کو جلدی مکمل کرنا تھا تو اس کی جو ریوائز کوس تھی وہ سوا دو ارب روپے تک جا پہنچی اب ایک شیلٹر ہوم پر آلموسٹ دو ارب روپے لگ چکا ہے لیکن اس کے باوجود یہ منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا صرف انفرسٹرکچر کھڑا ہوا ہے الیکٹریکل اور میکینیکل کا کام ہونا ابھی باقی ہے اس کے علاوہ پینٹ ہونا باقی ہے تزینو اور آئش کا کام ہونا باقی ہے اور اس شیلٹر ہوم کے جو دیگر لوازمات اس میں بتائے گئے تھے کہ اس میں فرسٹ ایڈ ہوگا اس میں میڈیکل افیسر کا روم بنایا جائے گا اس میں ڈاکٹر آکے بیٹھے گا یہ ابھی تک اس میں کوئی ایسی جگہ ڈیزگنیٹ نہیں کی گئی تو اگر یہ کہا جائے کہ الڈی اے اپنے ڈیڈ لائن کو میٹ نہیں کر سکا تو یہ غلط نہ ہوگا بیس فیبری تک اس کو اپریشنل کرنا تھا وہ نہیں ہو سکے اب بات ہے پانچوے شیلٹر ہوم کی جو کہ شادرہ والا کینسل کر کے اس کو ٹھوکر نیاز بیگ پر بنایا جانا تھا اس کی ابھی تک صرف بنیادیں رکھی گئی ہیں اس کی اوپر ابھی کام مکمل نہیں ہوا اب الڈی اے کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم اس کو بیس مارچ تک مکمل کر دیں گے لیکن اب ان کی ڈیڈ لائن ہے دیکھا جائے گا کہ وہ اس کو مکمل کر پاتے ہیں یا نہیں لیکن الٹی میٹلی اس پروجیکٹ کو بروقت مکمل نہ ہونے سے اس کی جو کوسٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا اور تیسری دفعہ اس کا جو ریوائز بجٹ ہے وہ منظور کروایا جائے گا ایک چیز دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ان شیلٹر ہوم کو اپریشنل کرنا اس کو محکمہ سوشل ویلفیر کے پاس سونپنا یہ ابھی تک کام مکمل نہیں ہو سکا اور نہ ہے یہ زمینیں الڈی اے کو ٹرانسفر ہو سکی ہیں یہ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے لوگوں کو فسیلٹیٹ کرنے کے لیے لیکن جو سابق حکومت میں بے ذابطیاں تھی وہ اس تبدیلی سرکار میں بھی نظر آ رہی ہیں کہ آپ نے ایک پروجیکٹ ہے عوام کے لیے جو پروجیکٹ ہے اس کو فری اینڈ فیر بنانا تھا اس میں کسی قسم کی کوئی بے ذابط کی نہیں کروانی تھی ایک نیا پیرامیٹر سیٹ کرنا تھا آپ اس میں یہ نہیں کر سکے یہ اس جو حمداتہ دربار پر کھڑے ہیں اس شیلٹر ہوم کا تین دفعہ ڈیزائن تبدیل کیا گیا پہلے تھا کہ ایک کنال کے اوپر بنایا جائے گا پھر اس کے بعد اب یہ دو کنال کے اوپر بنایا گیا پہلے تھا کہ اس کا فرسٹ صرف بلائی منزل بنائی جائے گی اب اس کی پہلی منزل بھی بنائی جا رہی ہے اور یہ بار بار اس کے ڈیزائن میں تبدیلی سے الٹی میٹلی جو اس کی کاسٹ ہے اس کے اوپر فرق آتا ہے لیک آف پلیننگ اس میں نظر آتی ہے یہ پروجیکٹ اجلت میں بنایا گیا اور اجلت میں بنانے کے باوجود ڈیڈ لائن ابھی تک میٹ نہیں ہو سکی اور نہ ہی اس میں جو ان لوگوں کی وجہ سے تاخیر ہوئی ان کو بھی ابھی تک اس میں ان کی نشاندہ نہیں ہو سکی نہ ہی ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جو ہی شروع ہو سکی ہے اب یہ اپریشنل کب ہو جائیں گے یہ جو شیلٹر آم ہیں تو اس میں اب لڈی اے کی طرف سے دوبارہ دو ماہ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ ہم دو ماہ بعد مکمل طور پر یہ محکمہ سوشل ویل فیر کے حوالے کر دیں گے اور پھر اس میں لوگ اپریل اینڈ تک اپریل اینڈ تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے بیس فیبریلی تھا ہوپ سو اپریل میں یہ محکمہ سوشل ویل فیر کو دے دیے جائیں اور پھر جو لاچار لوگ ہیں یا جن کے لیے یہ بنائے گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ پھر اس میں ان کو آ کر شیلٹر مل سکے فیلحال تک ٹھیک ہے میرے ساتھ شیخ زین صاحب بھی ہیں باقی سارے لوگ بھی ہیں اور بڑا سرپرائزنگ ہے یہ سن کر دل دہل جاتا ہے کہ خلق خدا جو ہے وہ حکمرانوں کو بدوائیں بھی دیتی ہے اور یہ بڑی خطرناک سٹیج ہے بدوائوں سے سب کو بچنا چاہیے محفوظ رہنا چاہیے یہ بڑی اہم ترین سٹیج ہے سلام علیکم کیا آل ہیں آپ کے کیا نام ہے آپ کا محمد عاصف عاصف آپ ادھر ہی رہتے ہیں جی کہاں سوتے ہیں آپ سرامے سرامے کتنے کی چار پئی ادھر مل جاتے ہیں چار پئی تو ادھر کب سے آپ سرامے رہ رہے ہیں دو تین مینے ہو گئے رات کتنے پہ چلے جاتے ہیں آٹھ بجے چلے جاتے ہیں صبح سات بجے نکال دیتے ہیں ادھر کتنے لوگ سوتے ہیں سرامے تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے کمروں میں کوئی سو سو چار پئی لگائی ہوئی ہیں آجی سرامے پہ جب جاتے ہیں ادھر کوئی سہولیات بھی نہیں ہوتی بلکل سات سات چار پئی جڑی ہوتی ہے کبھی جیبے کٹی جاتی ہے کبھی کوئی چیز چکے جاتے ہیں کبھی جو ہے نا ادھر ایک تون کرنے کی سہولیات ہے ہمارے لئے بہت مشکلات ہیں کیونکہ ہم جب ادھر جا کے سوتے ہیں کبھی ہمارے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے تو ہمیں دکے دے کے باہر بھجا دیتے ہیں آپ بھی یہ میری پوزیشن دیکھ لیں میرے پاس نہ کوئی چادر ہے نہ میرے پاس کوئی جرسی ہے کال میرے پاس پیسے نہیں تھے میں ایسے روڈ کے اوپر ایسے ہی پڑھے رہا کال سارے دن بارش تھی پرسو بھی میں نے بارش میں گزارے اور کال بھی میں نے ایسے گزارے پیسے نہیں تھے سراہ میں جانے کے لئے بغیر سے پیسے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پریشنل جلدی ہونا چاہیے ہاں جے ہاں جے آپ جب تک یہ پریشنل نہیں ہے آپ لوگوں کو تنگی ہے ہمارے لئے تو ایسے مشکلات ہیں جب ہم روڈ پہ جا کے سوتے ہیں کبھی پولیس آلے آ کے اٹھا دیتے ہیں کبھی نشہی تانگ کرتے ہیں کبھی کوئی تانگ کرتے ہیں تو غریب آدمی کال جائے گا اگر غریب عمام کو صحولیات نہیں ملے گی تو غریب عمام کیسے ڈوبے گا نہیں اور کی کرے گا اصلاح امران خان کو ایک دفعہ پھر رکیش کریں بھئے غریب عمام ہمارے لکم ہمارے لکھوں جناب جی کیا چال ہے ہمارے کیسے ہیں آپ متھا جاں سمان دی جگہ کائنی ہے کپڑے مانگ پیان سے گانی ہے کمرہ کوئی نہیں نا سانیاں نا بچے سانی پھوت ہو گئے بچے پھوت ہو گئے مانگ پیان سے گزارہ آفدہ کرنی آن گئے بہتا سمنیاں نشائی پراؤس دن برو کر دے ہیں چیتی رڑی تے کہ نشائی ہے نا جباں کٹ لائن دے ہیں پراؤس دن برو کر دی ہیں یہ شیلٹر ہوم بن چکا تو ہمارے اکوموڈیٹ ہو چکے ہیں یہ شیلٹر ہوم بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو ایسے لوگ جن کے پاس چھت موجود نہیں ہے وہ ان کو ان شیلٹر ہوم میں یہ بنا دو رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے شیلٹر ہوم بنا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ نے کٹ کوئی نہیں ہے کٹ وگیر میں نوالدہ رہنا جات کمرہ کوئی دیوے چلائیتے مچہ بچے کوئی نسائی ہے کہ ان کو کٹ بناتے دینا ہے جن لوگوں کے کٹ نہیں ہے نا ان کو یہاں پہ نہیں سوئے ٹھائر نہیں دیتے اب ہمارا ملتان میں جو شٹنگ لوم بنے ادھر نہ کوئی ملتان کا ریاشی ہے ملتان کے ریاشی کو نہیں رہنے دیتے جہاں یہ جو ابھی لاہور کا شٹنگ روم بن رہے ہیں ادھر کو جو ذاتی مقامی جو لوگ ہیں نا ان کو بھی نہیں رہنے دیتے یہ بلکل مسافروں کے لئے بہت اچھا انتظامات کر رہے ہیں ہم یہ ہم بھی دعا کرتے ہیں بھی جلتی سے جلتی انتظامات کیا جائے عمران خان سے بار بار روکیسٹ کر رہے ہوں بہت جلتی غریبوں کا خیال کریں پاکستان کے لیڈر جو ہیں ہم غریبوں کی التجاہ ہے کہ ہمارے لئے کچھ سوچا جائے ہماری ماں کو دیکھو روتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس رہنے کے لئے جگہ نہیں ہے آپ موسم دیکھیں یہ نوجوان رب العالمین کے طرف سے چلنے کے لئے پاؤں نہیں ہیں لیکن پل کے نیچے وہ چادر کے بغیر پڑا رہا ہے ہم غریبوں کے لئے کچھ سوچا جائے عمران خان کام تو بہت اچھے کر رہے ہیں جو بھی لیڈر آتا ہے بڑے وعدے کرتے ہیں لیکن کرتے کراتے کچھ بھی نہیں ہم غریبوں کے لئے سوچا رب العالمین پروردیگار عمران تمہیں آگے ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ ہم تیرے ساتھ ایک کنڈم بڑھاؤ غریبوں کے لئے کچھ سوچا ملتے ہیں تھوڑی سی تبدیلی کے بعد